میں یہ کہ ربعہ ہاملے فکرن غیر فکرن کہ محدث کو یہ دعا جب ہی پہنچے گی جب وہ معنی سمجھنے میں فتی کی تابعہ داری کرے گا تقلیل کرے گا کہ جو افکا ہے اس کے پاس اس دنس کو لے جاؤتا ہے تو اس سے سمجھ سکتا تو میں نے کہا جب یہ اب دیکھو ان کا یہ ان کی بات کہ عامی آدمی سب سے پہلے قرآن دیکھے خود قرآن کے خلاف نکلی قرآن نے عوام کو صرف کو کہا کے سکتا ایک مناظرے میں کہ فلاں محدث نے یوں کہا کہ محدث کی بات ماننے کا علاقہ نے حکوم دیا ہے ہمیں تو فوکہا کی بات ماننے کا حکوم دیا ہے اب میں نے فرقہ والی چھے ساتھ آدمی پڑ کے سنا دی تو ایک آیت پڑھو کہ محدث کی بات ماننے یہ لوگ مانتے نہیں میں نے کہا وہ لوگوں کے اپنے رائے ہیں تو ہم بھی محدث کی بات مانتے ایک شرط کے ساتھ کہ فوکہا کے خلاف نہ ہو فوکہا کے خلاف نہ ہو کیونکہ محدث کو خود اللہ کے نبی نے فرمایا تو وہ فوکہا سے دین کو سمجھے امام ترمزی خود ترین نے دیا ہے اور فوکہا آلم اور معنی الحدیث فوکہا حدیث کے معنی زیادہ زیادہ تو اس لیے ہمارے جو دلائل ہیں وہ چار ہیں اور چاروں قسم کے جو دلائل ہیں ان کے مسائل یک جا ترتیب سے کس کتاب میں ملتے ہیں فکہ کی کتاب میں تو اس لیے اللہ اور رسول نے امت کو فوکہا کے سپرد کیا ہے اب ایک زیادہ سے زیادہ بسوسہ دل میں پیدا کیا جاتا ہے کہ فقی کتنا بھی بڑا ہو وہ معصوم تو نہیں ہے فقی کتنا بھی بڑا ہو وہ معصوم نہیں ہے تو اس کا جواب کچھ پہلے آ گیا کہ فقی اور مہتھے دیکھ آسی شخصیت ہے جس کے سواب پر اللہ دو عجرتہ فرماتے ہیں اور خطاہ پر ایک عجرتہ فرماتے ہیں اس لیے معیتھت یا معیتھت کے مقلد کو تو ذرہ بار فکر نہیں عمل یقین المقبول ہے اس وجہ سے رہد نہیں ہوگا اور کوئی ریاہتاری کی بات وہ تو الگ تیز ہے عمل یقین المقبول ہے اور ایک عجرتہ پکہ یقین ہو دوسرے عجرتی اللہ کی رحمت واسعہ شروع ہمین کا ساتھ تو پھر ہمیں پریشار ہونے کیا ضرورت ہوئی کہ مقلد کو اور مہتھت کو ذرہ بار پریشانی نہیں ہونکہ نہیں ہے کیونکہ عمل ان کا یقین مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں اس وجہ سے رہد نہیں ہوگا کہ یہ کوئی کا تمثلہ ہے کوئی اور وجہ رہد کی دوسری پائی جائے کہ ریاہتاری کی وجہ سے تو تو منسوس عمار کی رہد کر دی جاتے ہیں یہ یاد رکھ رہے ہیں عمل یقین مقبول ہے اور ایک عجر بھی یقینی ہے وہ فرضِ مالکتہ ہی ماننا چلو یہ ایک عجر بھی یقینی ہے اور دوسرے عجر کی اللہ کی رحمت سے امید ہے اور غیر مقلد کا عمل یقین مردود ہے اور جوتیں یقین پڑھیں گے اس میں شخص میں نہیں کیونکہ من کالا فی القرآن برائی فا اصابا فا قدکتا فرمزی میں مشکات میں حدیث آپ نے پڑی ہے اب اس سے مویتھت تو یقین مراد نہیں کیونکہ اس کی کوئی خطاب پر بھی عجر ہے کہ یہ جائے کے سواب پر بھی اس کو خطاب ملے گناہ ملے تو اس حدیث میں مویتھت یقین مراد نہیں اور مقلد بھی مراد نہیں کیونکہ وہ اپنی رہے لگاتا ہی نہیں کیونکہ مویتھت کے پیسے جا رہا ہے تو یقین وہی نا اہل غیر مقلد مراد ہے کہ جو اہلیت نہیں رکھتا اور دین میں تانگیں پھسا رہا ہے ہم کا تو وہ صحیح بات تک بھی پہنچ جائے تو پھر بھی وہ مجرم ہے شرن اور اس کو سزا ملے عام طور پر یہ سوال اٹھاتے رہتے ہیں جی شاپی رفعی جین کرتے ہیں ان کو آپ کچھ نہیں کہتے ہیں ہم رفعی جین کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ لڑتے ہیں کیسے لئے کہ شاپیوں کی رفعی جین دلیل پر مبنی نہیں ہے آپ کی بے دلیل ہے بالکل کیوں جی بہی دلائر ہمارے ہیں میں ان کا بہی دلائر ہی نہیں آتے ہیں کیسے کہ شاپی جو رفعی جین کرتے ہیں وہ صاف کہتے ہیں کہ رفعی جین کرنے نہ کرنے کی حدیثیں موجود ہیں ان میں فلان صحیح ہے فلان ضعیف ہے فلان راجے ہے فلان مرجوع ہے یہ اللہ رسول نے بالکل نہیں بتایا اس لئے جو بات اللہ رسول نے نہ بتائی ہو اس میں ہم موجود کے مہتار ہیں تو امام شاپی رحمت اللہ کے اجتحاد میں رفعی جین کرنے کی حدیث راجے ہیں تو انہوں نے جو رفعی جین کو چونسی دلیل سے لیا کتاب اللہ نے راجے ہونا بیان نہیں کیا سنت نے راجے ہونا بیان اجماع اس کو راجے نہیں مانتا امام شاپی کا اتحاد جو چوتھے دلیل ہے میں نے کہا آپ نے کیسے راجے قرار دیا بھی کیونکہ اللہ آپ نہیں ہے رسول آپ نہیں ہے اجماع امت آپ نہیں ہے مہت حداب نہیں ہے تو آپ نے جو ایک حدیث لے لی اور دوسری چھوڑ دی آ کر یہ کس دلیل سے چھوڑی کس دلیل سے چھوڑی تو گوھر سے بات سمجھیں کہ ان کے پاس تو اس انتخاب میں چوتھی دلیل بھی نہیں اتحاد اور قیاد مانی ہے اور جھوٹ بولتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں اہل حدیث تو جب ہوتے ہیں کہ فیصلہ حدیث کا ہوتا جیسے بعد جگہ حضرت نے آسی بضاحت فرمائی ہے نا کہ پہلے میں نے تین دن کے بعد فرغبانی کا گوشت رکھنے سے منع کر دیا تھا اب اجازت ہے تو پہلی 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 بات خود واضح کرنے حضرت میں اب کسی امام کی طرف جانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی فرمایا پہلے میں نے قبروں کی اجارت سے منع کیا تھا اب قبروں کی اجارت جو ہے اس کی اجازت دیتا ہوں تو پہلی 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 بات میں خود واضح کرنے دیلیں اب دیکھئے اسی طرح یہاں ہوتا کہ پہلے میں رفیجن کرتا تھا وہ نہیں کرتا یا پہلے نہیں کرتا تھا وہ کرتا ہوں یا پلان حدیث شہی ہے پلان ضعیف ہے تو پھر فیصلہ اللہ کے نبی کا ہوتا ہے کس انتخاب اور راج مرجوع میں اللہ کے نبی کا فیصلہ کسی کے پاس مجھے دی شافیوں نے اگر ان حدیث کو راج قرار دیا تو امام شافی کے اتحاد سے ہم نے دوسرے پہلے کو راج قرار دیا تو امام حفو حنیفہ رحمت اللہ لے کے اتحاد سے اب اگر شافیوں نے ہمارے امام کے اتحاد کو نہیں مانا تو ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ شافی محمدی نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ شافی نبی کے منکر ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ حنفی نہیں ہیں نہیں کہتے ہیں تو انہیں امام سابہement کا اتحاد کا انکار کیا اللہ حسول کا انکارت ہونے کیا اور شافی بھی یہی کہتے ہیں وہ ہمیں یہ نہیں کہتے کوئی نبی کے منکر ہو خدا کو نہیں مانتے وہ کہتے کہ امام شافی کے منکر ہو امام شافی کا ہی چیار نہیں ہو اب ادھر غیر مقلد ہے اب انتخاب اس نے کیا اور اس کی انتخاب نہیں مانتا کہتا ہے نبی کا منکر ہے میں سنا رہا تھا نے کہ وہ غیر مقلد ہے اس کے سامنے میں نے نسائی رکھی یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے یہ ادھر غیر کا ارشاد ہے کہ نہیں حضور پاک کہا کہ نہیں اجمع امت ہے کہ نہیں ان کا کسی مویت حد کا قول ہے کہ نہیں میں سے تیری دو جنوں میں داخل نہیں میری دو جنوں میں داخل نہیں چار دنوں میں اب میں تیری یہ بات نہیں مان اب مجھے ایک بات پتادے میں چلا جاتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تو اپنے شگلدوں کو کیا کہے گا اگر تو کہے گا کہ امین نے میری تحقیق نہیں مانی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا یہ سارے کہیں گے کہ بھائی جب تم ابو حریفہ کے نہیں مانتے ابو بکر صدیق کے نہیں مانتے تو اگر امین نے تیری تحقیق نہیں مانی تو کون تھی تیامت آگئی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اگر تو سچ بولے گا کہ امین نے میری تحقیق نہیں مانی لیکن تو میرے جانے کے بعد ایک دور بولے گا کہ امین نے حضور پاک کی بات نہیں مانی امین حدیث کا انکار کرتے گیا ہے وہ محمد رسول اللہ کا انکار کرتا ہے میں نے کہا دیکھو میرے جانے کے بعد جو تُو نے محمد رسول اللہ بننا ہے نا تو مجھے ہی بتا دیا ایستہ سے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں اور میری تحقیق کا انکار کرنے والا محمد رسول اللہ کا منکر ہے تو میں نے کہا بات میں جو بننا ہے مجھے بتا دے تُو واقعی محمد رسول اللہ ہے تُو نے جو میرے جانے کے بعد کہنا ہے کہ امین نے نبی کی بات کا انکار کیا تُو مجھے فرشان نے بتا کہ تُو نبی ہے نہیں بات چلے جہنی آپ اٹھ کے میں نے کہا کہ تُو نے جود بولنا ہے تُو نے میرے جانے پھر میں نے ان کے شاگردوں سے کہا میں نے کہا بھی دیکھو میرے سامنے یہ انکار کر رہا ہے کہ میں میں مدرسولہ نہیں ہوں میرے سامنے یہ انکار کر رہا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں اب میرے جانے کے بعد اگر یہ کہے کہ امین نے نبی کا انکار کیا ہے تو یاد رکھنا یہ دھوکے بعد آنے گے میرے جانے کے بعد اگر وہ کہہ کہ امین نے محمد رسول اللہ کا احکار کیا ہے میں نے کہا یہ تو کے بعد آدمی ہے تو دیکھو شوافے کے اجتہار شافیوں کے ہم نے نہیں ماننے تو انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ یہ شافی نہیں شافیوں نے ہمارے امام کے اجتہادات نہیں ماننے ہم نے سچی بات کہی کہ وہ ہن بھی نہیں لیکن گار مکنک جس کے پاس چوتھے تریل بھی نہیں ہے کیونکہ مجھ تھے تو وہ ہے نہیں اس کو تو اجتہار کی تاریخ بھی نہیں آتی اجتہار کہتے کہ سکوڑے اس کا انتخاب کسی دلیل شریف پر موڑی نہیں ہے بالکل کسی ایک مدن نہیں ہے سراسر بے دلیل ہے وہ اور اس کے بعد ہم جب اس کی اس بے دلیل بات کو نہیں مانتے کہتے ہیں محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے یہی کہتے ہیں یہ کچھ اور کہتے ہیں نبی کی نہیں مانتے یہ لوگ تو یاد رکھیں سوافے کی رفع جین کسی دلیل پر پہلے موڑی ہے اور اس دلیل کا اثر کیا ہے کہ خطا پر ایک اجت اور سواف پر دو اجت ہماری رفع جین ترک رفع جین بھی دلیل شریف پر موڑی ہے غیر مقلدوں دلیل شریف پر موڑی نہیں ہے تو یہ جو عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اس کی میں دو عام خیم بیشارت دیا کرتا ہوں تاکہ ہر سکتے کے سمجھے یہ جو میں نے حدیث سنائی ہے اس کے لیچے لکھا ہے کہ تمام امت کے علماء کا اتفاق اور اجمع ہے کہ یہ ایک اجر اسی آدمی کو ملے گا خطا پر جس کا محتید ہونا ثابت ہو قوت اعتحاد رکھتا ہو اور اگر اس میں قوت اعتحادیہ نہیں ہے تو پھر اس کو سزا ملے گی گناہ گار ہے اگرچہ اس نے مطلع تحیم بتایا ہو بھی یہ دیسوں نے لکھ لیا تو ہمارے ہاں ایک کنٹ فارمیسی ہے اگرہ سورہ ڈاکٹر ہے تو ان میں ایک ڈاکٹر غیر مقلط تھا نام اس کا شرافت علی تھا اگرچہ شرافت اس کے قریب نہیں آئی تھی نام شرافت علی تھا اب ان کا کیا طریقہ آتا ہے اپنے مولی شہدان کو دعوت دے آنا اب وہ آتے چاہے مٹھائی گرہ چلتی اور دو چاہ رسالے رکھ جاتے وہاں جو اس کا طریقہ کار ہے تو ڈاکٹر اور گھر رفائی جل کرنے لگے تو ایسے ایسے ان میں بات پھارنی شروع ہو گئی اور یہ جین تو سب کا بن گیا حدیث حدیث تو ہمارے دورہ حدیث شریف میں ایک لڑکا پڑھتا سب دل بھکور تلہ گئی تھا ان ڈاکٹروں میں ایک ڈاکٹر تلہ کا انکر تھا وہ کبھی دوائی کی ضرورت ہوتی تو اس وجہ سے کہ وہ اپنا واقف ہے وہاں چلا جاتا اب وہ گیا تو جناب ہو چار مولی بیٹھے گا مکلد خوب مٹھائیاں اور رہی ہیں چائے اور رہی ہے اور وہ ان کو شکہ کے خلاف اکسا رہے ہیں ایتا مجھے جواب کو ان کی باتوں کا آتا نہیں تھا چنانکہ مجھے کی طرح سکتا تھا بڑے غصے میں بولا کہ آپ ایک ہی طرف کی باتیں سنتے ہیں میرے چاہ دوسری طرف کی کیوں نہیں سنتے اب وہ ان سے اتنے متسر ہو چکے تھے کہ ان کے کہ مولی صاحب آپ کو جلد انخام پہ غصہ آگیا ہے یہ مولی صاحبان جب سے آنے لگے ہیں انہوں نے ایک بات بھی کبھی اپنی نہیں بتائی جو سناتے ہیں نبی پات کے حدیث ایک بات بھی انہوں نے کبھی اپنی نہیں بتائی دکھا کہ وہ دوسری طرف والے بھی حدیث چنائے گے نبی پاتھ سے اچھا اگر کچھ ہو تو لیں اس نے آ کر میرا شاگرد آسم شاہ بخاری اس کو کہا کہ مجھ سے بات بھی میں نے تھا کہ ان کو کتاب حدیث اور آلے حدیث لیا جا وہ لے گیا اس کو تو اس کا اپنا ہے اس نے کتاب دی جو بڑا ڈاٹوز نام محمد الیاز تھا اس نے کتاب دے حدیثیں ہیں کہ دیکھنے اگر حدیثیں ہیں تو رکھ لیں نہیں ہی تمہیں واپس لے جاتا وہ دیکھا کہ واقعی حدیثیں نے کی ہیں ترجمہ نے کیا ہے کتنے کیا ہی ہے پہلا اڈیشن دے جی شور پیٹھی ہے اس نے پانچ سو کا نوٹ نکالا کہ یہ رکھ جاؤ اور چار سو کی اور ایسی کتابیں استاد بھی سے بشرا کر کے لے آئے ہیں تو آیا میں نے خوافی نمازِ مسلول رسولِ اکرم کا طریقہ نماز اور میرے مجموعہ رسال دیا ہوں اب یہ تو کتاب رکھ کے پیسے لے کے آ گیا ہے کچھ شرافت علی نے فورن شرارت کی اور سون کیا اپنے مدرسے میں ایک خیرن مدرس سے ایک کتاب آئی ہے اس کے مانے اگر آپ میں مجدد ہے ایک تم نہیں ہم موسیقی